ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ تو آج کی ہم ویڈیو میں شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا گیم جس میں ہم تو آپ لوگوں نے ٹائٹل تو پڑھ دیا ہوگا تو آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں تو ابھی ہمیں بلا ہے سیمون نے تو ابھی ہم فوراں پوچھتے ہیں سیمون کے پاس لیٹسی دیکھتے ہیں سیمون نے ہمیں کیا کرنے کو کہا ہے تو سیمون کی طرف چلتے ہیں سیمون کو آپ جانتی ہوں گا ہمارا کار ڈیلر ٹپ کا جو آنر ہے تو اس نے ابھی ہمیں بلایا ہے اس سے کچھ کام بغیرہ ہے تو لیٹسی چلتے ہیں سیمون کے پاس تو اتنے ہم سیمون کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل ایگن کو بھی دبا دیجئے تو ملتے ہیں سیمون کے شوروم کی طرف سیمون کا شوروم ہمارے گھر سے کچھ ہی دور پہ ہے تو ابھی آپ پلیز سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل کو ابھی چلتے ہیں سیمون کی طرف اور سیمون کا شوروم جو آگیا ہے ہم ایٹیز ایز یوزیل ہم ایز یوزیل شوروم کی طرف آتے ہیں اور شوروم اس طرف سے آتے ہیں لیکن یہ والا حصہ جو ہے وہ بند ہے تو ہم آگے فرنٹ والے شوروم کی طرف سے فرنٹ والے حصے کی طرف سے آگے چلیں گے تو سیمون جو ہے سیمون کے بعد چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس نے ہمیں کیوں بلایا ہے اور یہ رہا سیمون سیمون سے جا کے ابھی ملتے ہیں سیمون کسی کو گاڑی دکھا رہا ہے تو پہلے ہم سیمون سے بات چیت کریں گے کہ اس نے کیا ہمیں کوئی کام دیا ہے سیمون ہم سے ابھی غلے ملتے ہیں سیمون سے اور ابھی ہمارے سیمون سے بات ہو گئی ہے اور اس نے ابھی ہمیں کچھ کرنے کے لئے کہا ہے وہ ابھی چلتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے تو ابھی ہمیں جانا vierے ایک کسی کے گھر پر آپ لوگ اسے جانتے ہیں جانتے ہم بھی نہیں جانتے فرانکلن جو ہے پہلی مرتبہ مائیکلز کے گھر جا رہا ہے اور یہ مائیکل کو ابھی نہیں جانتا تو ابھی جو ہمیں اس نے سیمون نے ہمیں مائیکل کے گھر سے ایک کار چوری کرنے کا کا ہے جی ہاں ایک کار اور وہ مائیکل کے بیٹے کی کار ہے اور ابھی ہمیں اسے کرنا ہے چوری تو مائیکل کا جو گھر ہے وہ بہت ہی سیکریریٹی والا گھر ہے مشکل ہے اس کے اندر سے گاڑی کو چوری کرنا لیکن ہم کریں گے کیونکہ ہم ہیں بہت بڑے چور تو گاڑی جو ہے ہم نے اپنی ماں چھوڑ دی تھی اور ابھی ہم سیمون کی آڈی اندر آ گئے ہیں لیٹ سی اس کے جو ہمیں گھر کا ایڈرس دیا ہے سیمون نے وہ اسی طرف کا دیا ہے جلدی ہمیں ملے اور ہم گاڑی کو کریں گے چوری تو مشکل جو ہے گاڑی کو چوری کرنا نہیں ہے مشکل یہ ہے کہ مایکل کے گھر کے اندر انٹر ہونا اگر گھر کے اندر کوئی گاڑ وغیرہ ہوئے تو ناممکن بات ہے چوری کرنا کیونکہ ہمیں جو جانا ہے وہ گاڑی چوری کرنی ہے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے گاڑی کو لے کر جانا ہے وہاں سے تو ابھی ہم اس کے گھر کے بالکل قریب آ گئے ہیں اور یہ سامنے ہے مایکل کا گھر جو کہ ابھی ہم انٹر ہوتے ہیں اور ابھی ہم گیٹ سے انٹر نہیں ہوں کیونکہ اس نے ہمیں دعوت پر نہیں بلایا ابھی ہم پیچھے والے دروازے سے جائیں گے کیونکہ ہم اس کے گھر پر چوری کرنے آئے تو پہلے اس کے گھر کی پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ چھوٹا سا دروازہ شاید ہم اس کے اوپر سے کوٹ جائیں ہم گاڑی کو لگاتے ہیں سائیڈ میں اور اس کے اوپر سے کوٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور یہ سامنے صرف ایک مالی ہے تو اس کو جو ہے ہم چپ چاپ سے مار دیں گے اور اور اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا اگر مائیکل آ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا اور دیرے دیرے چلتے ہیں اور اس نے دیکھا لیکن ہم مار دیں گے اور یہ گیا مالی اور ابھی ہم مالی کو ہم نے مار کے اس کو بے ہوش کر دیا ہے تو چپ چاپ ابھی اندر سے نکلیں گے دیکھتے ہیں تو ابھی یہ ابھی ہم گیراج کی طرف آگا ہے اور جو آپ یہ گاڑی دیکھ رہے ہیں وینڈو میں ساپ کو دیکھ رہی گاڑی ہمیں یہ لینی گیراج کھول کے دیکھتے ہیں اگر کھلتا ہے تو ہم یہی سے نکل جاتے ہیں اور یہ گیراج نہیں کھل رہا گیراج لوگ ہے ابھی ہمیں اس کا ایک اور دروازہ ہے جو وہ گھر کے اندر سے دیکھ رہا ہے تو ابھی ہمیں جانا ہے گھر کے اندر let's see گھر کے اندر ہم جا پاتے ہیں یا نہیں اگر گھر چالوں طرف سے لوگ ہوا تو ہم کوشش کریں گے ہم وینڈو سے چل جائیں اس گیٹ سے دیکھتے ہیں یہ گیٹ بھی جو ہے وہ بند ہے تو ابھی ہم آگے والے گیٹ سے دیکھتے ہیں یہ والا گیٹ بھی بند ہے اور ابھی ہم اس کار کے اوپر سے دیکھتے ہیں اگر ہم جا سکے اور یہ وینڈو کا جو ہے وہ ہمیں جگہ مل چکی ہے تو اس کار کے اوپر سے چڑیں گے اور اس گھر کے اوپر آئیں گے اور وینڈو کے چلے جائیں گے لیکن وینڈو سے صرف کودنا نہیں ہے میں نیچے کی طرف جانا ہے گیراج کی طرف تو اگر بیچ میں کوئی اگر مل گیا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا لیکن ابھی ہمیں آواز آئی اور یہ دیکھیں سامنے سے لیٹ کی تو بیلے سے جانے دیتے ہیں اور پھر دیرے دیرے نیچے اتریں گے اور اسی ایڈی نیچے گیراج کی طرف جائے گی لیکن اس کے بیچ میں ایک کچن بھی آئے گا وہاں پر ہیں دو بندے جو ابھی ہم نے سپورٹ کی ہیں ہمیں ان کی آوازیں آ رہی ہیں بلکل وہ نیچے ہے لیٹسی دیرے دیرے اترنا ہے ہمیں اور بلکل برابر میں یہ گیراج کا گیٹ گیٹ کیے رہا اور یہ چپ چپ نکلتے ہیں انہوں نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے ہم نے بگیٹ دیکھے اور یہ وہ کار جو امہا ہے چوری کرنے تو چلو بیٹھتے ہیں اس کار کے اندر اور نکلتے ہیں سیمون کی طرف اور یہ گیراج کھل گیا آٹومیٹک اور ابھی سیدھا نکلنا ہے اگر مائیکل نے تو شکر مائیکل شاہد کمرے کسی اور کمرے میں تھا اس نے ہمیں نہیں دیکھا اور یہاں ہو گئے ہماری بچت اور یہاں ہم نے کر لی گاڑی چوری اور سیمون کی کال آ گئی اور سیمون کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے جو اس کی گاڑی کر لی ہے چوری اور یہ نکلتے ہیں گاڑی کو لے کے سیمون کی طرف اور سیمون کا بھی یہی کہنا ہے کہ کیا تم نے نہیں کری یا نہیں کری اور سیمون کا بھی یہی کہنا ہے کہ تم نے چوری کی ہے یا نہیں تو ہم نے اسے بتا دیا ہے کہ ہم نے جو گاڑی چوری کر لی ہے بس ابھی ہم اس کو گاڑی کو اس کے طرف لے کر آ رہے ہیں اوہ نو یہ کیا مائیکل اور یہ مائیکل اسی گاڑی میں چھپ کے بیٹا ہوا تھا شاید اسے پتہ لگ گیا تھا کہ ہم اس کی گاڑی چورے کرنے آ رہے ہیں اور یہ پہلے سے ہی گاڑی کے اندر چھپ کے بیٹا ہوا تھا اور یہ بڑا مسئلہ کریئٹ ہو گیا ہے کیونکہ اگر اس نے ہمیں مار دیا اس نے ہمارے بلکل ہیٹ کے اوپر ایم لگایا ہوا ہے اگر اس نے ہمیں مار دیا تو ہم تو گئے لیٹسی اس نے ابھی ہم سے یہی پوچھا ہے آپ سے گاڑی چورے کرنے کا کس نے کہا تو ابھی ہم اگر سیمون کا نام لیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا سیمون کا اسے بلکل بھی نہیں بتائیں گے اور اس کو ٹالتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر یہ ہمیں چھوڑ دے گا تو زبردست اگر نہیں چھوڑے گا تو ہم جو ہے وہ جان سے جا سکتے ہیں ہم نے گاڑی تو کر لیے چوری لیکن یہ ہم مائیکل بھی سی گیا اندر تھا تو ابھی جاتے ہیں ابھی صرف ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ چلیں صرف ابھی چلاتے رہو گاڑی چلاتے رہو گاڑی تو روکنی نہیں ہے اگر مار دیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو گاڑی کو ابھی ہم چلاتے رہتے ہیں کیونکہ اگر مائیکل جو ہے وہ بلکل ہمارے ہیڈ کے اوپر اس نے گن کی گئی ہے ابھی مائیکل ہم سے بار بار یہی پوچھا ہے کہ تم سے گاڑی چوری کرنے ہے کس نے کہا تو ابھی اس نے ہمیں کہا ہے کہ گاڑی سائیڈ پر لگاؤ تو ابھی ہم لگاتے ہیں گاڑی کو سائیڈ پر اور اس سے بات چیت کرتے ہیں کیا بات کرتا ہے تو ابھی اس نے کہا ہے کہ میں گولی چلا دوں اگر تم نہیں بتاؤ گے تو مجبورا ہمیں بتانا پڑے گا کہ جو گاڑی ہے وہ ہم سے سیمون نے چوری کرنے کا کہا تھا اور ابھی ہم نے اس کو سب کہانی بتا دی کہ سیمون نے ہمیں تمہارے گھر کا پتا دیا اور ابھی ہم اس سے سب بتانا پڑے گی کہ سیمون نے اس کے گھر کا ہمیں ایڈریز دیا تھا اور اس نے ہم سے گاڑی چوری کروائی تھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سیمون کے پاس لے کر چلو تو ابھی ہم جا رہے ہیں سیمون کے شوروم کی طرف اور یہ سامنے ہی اس کا شوروم ہے تو ابھی ہم فل سپیڈ میں لے کر جائیں گے گاڑی تاکہ سیمون کو یہ پکڑ سکتا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ گاڑی کو روکنے نہیں ہے سیدھی چلانے نہیں ہے تو ہم ڈاریک اس کے شوروم کے اندر گچ جاتے ہیں اور یہ گچ گئے گاڑی اور یہ مائکل نے گاڑی گسا دی ہے اور یہ سیمون آگیا ہے اور سیمون نے پوچھے یہ کیا کر رہا ہے مائکل تم سیمون کہتا ہے کہ فرینکلین تم نے گاڑی ایک دم اندر کیوں گسا دی گیٹ سے کیوں نہیں آئے اور یہ مائکل جو گاڑی سے اتر کر سیمون کی دھلائی کرنے لگ گیا ہے اور سیمون مائکل اور سیمون کی لڑائی ہو گئی اور سیمون جو ہے وہ مایکل کے دو مارے ہیں اور یہ مایکل نے بھی لات ماری ہے اور یہ مایکل اور یہ مایکل نے مارا لیکن سیمون نے مایکل کے مار دی لیکن مایکل اس کو اور تیغ مارے گا اور مایکل نے اس کا گلہ پکڑ لیا اس نے پوچھ رہا ہے کہ تم نے میری گاڑی کیوں چوری کروای تھی تو ابھی ہم نے مایکل سیمون کو مار دیا ہے اور ابھی ہم اس کی گاڑی اپنی گاڑی کو لے کر جائیں گے لیکن ابھی ہم نے گاڑی یہاں ہی چھوڑتے ہیں لیکن جو ہمالا دل ہے وہ یلو والی پر آ گیا ہے تو ریڈ والی کو نکالتے ہیں پیچھے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس گاڑی کو اور یہ تھوڑی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس گاڑی کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں اور یلو والی گاڑی کو ہم لے کر نکلتے ہیں پہلے اس کو یہیں پاک کر دیتے ہیں اور پھر ہم یلو والی گاڑی کو لے کر نکلتے ہیں اور یہ ہے یلو آڈی تو اب ہی ہم نکلتے ہیں گھر کی طرف فرامانڈا کی بھی کال آ گئی قورن گھر پر پہنچو تو گھر پر جا کے سارا سین بھی بتانے کہ کیسے گاڑی وہ چوری ہوئی تو سارا سین جو ہے وہ جمی جمی کی بھی ابھی ابھی کال آئی کیونکہ وہ کار چوتھی وہ جمی کی تھی اور ابھی ہم جو ہے مایکل کے کریکٹر کے اندر ہیں تو ہم نے فرانکلین کو جو ہے وہ بھی گھر گھر کی طرف بھیج دیا ہے ابھی جمی کی یہی کال تھی کہ بابا گاڑی کہاں گئی تو ابھی ہمیں اس کو جا کے سارا سین بتانا ہے ویسے تو ہم نے اس کو سب سمجھا دیا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ فرانکلین نے چوری کی تھی لیکن ابھی ہم اسے جا کے گاڑی دکھاتے ہیں کہ ہم وہ گاڑی چھوڑ کر روی والی گاڑی لی آتے ہیں تو فرانک جمی کو ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ لوگ گاڑی لا رہے ہیں آڈی تو وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا اور اس نے ہمیں کہا ہے کہ فوراں پہنچو تو اسے ہمیں گاڑی دکھانی ہے تو فوراں جمی کے بعد پہنچتے ہیں اور یہ بھی ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف مائیکل کے گھر کی طرف اور یہ گاڑی کو ابھی ہمیں سیفلیس کے گھر کی طرف پہنچانا ہے تو لیٹسی راستے میں تو کچھ مسئلہ نہیں آ جائے ابھی ہمیں اپنی گھر کی سیکرورٹی کو بھی ٹائٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ایک فرانکلین نے ایک سنگل بندے نے ہمارے گھر سے گاڑی چوری کر لی ہے تو اور سب بھی کر سکتے ہیں اور بلکل آسانی سے چوری کر لی ہو تو شکر کہ ہم جو ہے وہ شاتر تھے اور ہم نے اسے دیکھ لیا تھا اور ہم پہلے سے یہ گاڑی میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے ورنہ یہ گاڑی بھی چوری ہو جاتی اب جو ہے وہ ہمارا ایسا ایسا ہمارا بزنس بھی بڑھا ہے اور ہم اور زیادہ امیر ہوتے جا رہے ہیں تو ابھی ہمیں اور گاڑیاں بھی خرید نہیں ہیں تو ابھی ہمیں اپنے گھر کی سیکرارٹی کو اور زیادہ سکت کرنا پڑے گا تاکہ ہماری جو اور بھی گاڑیاں وہ چوری نہ ہو ایک جب یہ والی گاڑی چوری ہو سکتی ہے تو اور بھی گاڑیاں چوری ہو سکتی ہے اور یہاں ہم آگئے ہیں اپنے گھر پہ اور آپ لوگ سب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا گھر مایکلز ہاؤس تو گاڑی کو جو ہے وہ لگاتے ہیں باہر ہم نے ابھی لگا دیئے تو ابھی گاڑی کو لے کر آتے ہیں اندر کی طرف گاڑی جو ہے وہ سائیڈ میں ہم نے پارک کر دی تھی کیونکہ جمی جو ہے وہ ہمیں آتے آتے اتنا ٹائم ہوگی جمی جو ہے وہ جا کے سو گیا پھر رات بھی ہو گئی ہے تو گاڑی کو پہل ہے پارک کر دیتے ہیں صحیح والا اور جمی بھی جو ہے وہ صبح دکھائیں گے جمی کو ہمیں گاڑی کہ یہ والی گاڑی ہم لے کر آئیں تو ابھی ہم irrevers کے اندر پارک کرنا ہی کوشش کریں گے ریورس کے اندر پارک کرنا بہت ہمیں مشکل لگ رہا ہے تو ابھی ہم سیدھی پارک کرنی پڑی کیونکہ ریورس میں جاہاں نہیں رہی گاڑی تو ابھی ہم سیدھی کھوماتے ہیں گاڑی کو اور پارک کرتے ہیں گاڑی کو آپ نے فرینکلین سے بھی ملیں گے فرینکلین ہمارے گھر پر یہ صبح کا آپ نے اس سے بولا ہے کہ صبح ابھی صبح کا ہمارا کوئی پلان ہے جانے کا تو پہلے جو ہے وہ گاڑی وہ پارک کرتے ہیں اور یہاں پر ہی لگا دیتے ہیں گیریج کے اندر کیونکہ سب کو صبح گاڑی دکھانی ہے تو ہم ابھی گھر کے گیٹ کے باہر ہی لگا دیتے ہیں گاڑی اور چلتے ہیں گھر کے اندر اور ملتے ہیں آپ سب سے صبح اور صبح جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں کہیں گھومنے تو ابھی ہم نے صبح جو ہے وہ ہونے والی ہے اور یہ صبح ہو چکی ہے تو چلو چلتے ہیں فرانکلین کو بھی ہم نے بلا لیا ہے تو چلو نکلتے ہیں گھومنے لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے وہ ہے جیمی کی کال جیمی کی ابھی ابھی کال آئے کہ وہ گھر سے صبح صبح نکل گیا تھا اور وہ بہت بڑی مسئبت کے اندر ہے تو پہلے ہم پیتے ہیں جوس لیکن جیمی جو مسئبت میں تو جوس کو چھوڑتے ہیں اور چلتے ہیں جیمی کو بچانے کے لیے کہ جیمی جو ہے وہ ہمارا بیٹا کو بہت مسئبت دیں اس کی یہی کال آئے کہ بابا مجھے بچانے آج ہو اس کی لوکیشن تو ہمیں پتائیے لیکن اس نے ابھی ہمیں ایکزیکٹ لوکیشن بتائیے تو ہمیں سلیکلین کو بھی لیتے ہیں اپنے ساتھ تاکہ اگر لڑائی ہو جائے تو ابھی ہم دو بند دوں تاکہ صحیح والا ماریں تو چلو چلتے ہیں جیمی کو بچانے کے لیے اور جیمی اگر زیادہ مسئبت میں ہوا تو ہمیں فارن لینڈنا پڑے گا اور جیمی کو بچانا پڑے گا تو ہم جا رہے ہیں جیمی کو بچانے تو آپ کو پتا چلے گا اگر نیکس اپیسوڈ میں کی جیمی کے ساتھ کیا ہوا تو ہمارے ساتھ رہی گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیئے گا اور بے گال آئیکن کو بھی ضبور دوبائی یہ کہتا ہے ٹیک کیر گوڈ بائی اللہ حافظ